بہت باری سو رہی ہے اور باہر میں جو ہے روح اپنے نانا اور نانی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے دیکھئے میرے پاپا آگئے بہت لوگ پوچھتے رہتے ہیں کی پاپا کیوں نہیں آتے ہیں ویڈیو میں تو پاپا ویڈیو میں کام میں بیجی رہتے ہیں اسی لئے کم آ پاتے ہیں لیکن ممہ تو روز ہی آتی ہے تو یہاں پہ روح ہے جو چھوٹی والی بسکٹ کھا رہا ہے بسکٹ کا جو ڈبا ہے گائز تین چار دن پہلے خرید کر آیا ہوا تھا اور ابھی ہم اسے دے رہے ہیں زیادہ بسکٹ نہیں دیتے ہیں بچوں کو آئی نو بٹ تھوڑا بہت تو ٹیسٹ انہیں بھی کرنا چاہیے تو یہاں دیکھئے فلاور کتنے اچھے کھلے ہوئے ہیں باریس میں اور باریس کے موسم کا تو بات ہی الگے باریس دیکھئے ڈیلی ہو رہی ہے ادھر تین چار دن سے تب اچھا نہیں لگتا ہے لیکن کبھی کبھی باریس آتی ہے سرڈن سے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے تو دیکھے یہاں پہ ایک دوسرا چھوٹا سا میرچ والا پودھا بھی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ میرچ میں نے توڑ لیا ہالو گائز a very very good morning to all of you کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں باہر دیکھا نا اپنے ابھی کتنی باریس ہو رہی ہے تو بیہار میں ایسے تو مانسون کا لیٹ 10 تاریخ سکتا لیکن پتہ نہیں ابھی 5-6 تاریخ ہو گیا ہے پھر بھی باریس بہت ہو رہی ہے یہاں پہ and guys میں جسٹ نہا کے آئی ہوں بال میں گے رد ہویا ہے میں نے کل میرا بلوگ نہیں گیا تو آپ سب 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 sorry بول رہی ہوں اس کا ایک ریجن تھا میں کافی پریشان تھی میں ٹینسن میں تھی اب رات کو بھی ٹھیک سے نید نہیں آئی تھی تو اس کا کیا ریجن ہے وہ میں تھوڑی دیر بات بتاتی ہوں and guys آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھوں میں ملٹی کلرس والی چوڑیا تو یہ میں نے کافی ٹائم پہلے خرید رکھا تھا پہنا نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ چلو میں اسے پہن لیتی ہوں تو guys میں ایک بار ready ہو جاتی ہوں پھر آپ سب سے بات کرتی guys یہاں میں جہاں ریڈی ہو چکی ہوں and آپ لوگوں سے ایک چیز کہنا ہے کہ آپ لوگ اس سوٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو میں آپ لوگ کو بتا دوں یہ سوٹ میں نے پٹنا سے لیا تھا ایک صوب سے i think اس کی ریٹ جہاں تک مجھے یاد ہے 700 یا پھر 700 کے قیمت میں میں نے اسے لیا تھا یہاں پہ guys میں آپ سب کے کچھ کمنٹس کو read کرنے والی ہوں تو ایک کمنٹ میرے پاس آیا ہوا ہے ان کا نام ہے sweetie sweetie کر کے ان کا نام ہے تو انہوں نے کہا میں نے ایک tomato scrub کا just میں نے home remedy through ایک facial just میں نے سیئر کیا تھا آپ سبھی کی ساتھ انہوں نے اس پہ کمنٹ کیا کہ دل خوبصورت ہونا چاہیے چہرے کا کیا ہے تو definitely آپ کی جو بات ہے وہ میں agree کرتی ہوں آپ کی باتوں سے لیکن ایک چیز ہوتا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں اپنے skin کو healthy رکھنا خوبصورتی تو خیر انسان کی اپنی چیزوں پر depend کرتا ہے کہ وہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور کس ہی ساپ سے اپنے جو dress up کرنے کا طریقہ ہے جو make up کرنے کا طریقہ ہے یہ اس کی اپنی چوائیس ہوتی ہے بلکل لیکن ایک چیز ہوتا ہے skin کا healthy رہنا تو اگر آپ کچھ گھریلون اس کے جو میں اس چینل پر share کیا کرتی ہوں جو آپ سبھی کو بہت ہی پسند ہے تو ان پر بھی depend کرتا ہے یہاں پر کچھ نام لینا چاہوں گی جنہوں نے بہت ہی پیارے سے message کیے ان کا نام ہے Achilles خرے ہیں اور Soma ہے Sanju گداوری ہے and Monika thank you so much آپ لوگ نے مجھے اتنے پیارے پیارے سے comment بھیجا and I think مجھے کافی خوشی ہوئی ان چیزوں سے اس کے باوجود ایک comment جو ہے وہ سب سے زیادہ آرہا ہے اس کے بارے میں میں تھوڑی دیر میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں یہاں پہ اس کے پہلے میں نے کاجل لگانے کا جو طریقہ بتایا تھا ایک کاجل سے ہی لائنر بغیرہ لگانے کا وہ آپ سب نے بہت پسند کیا تو کیا ہے کہ آج تھوڑی سی مینٹینسن میں کاجل لگانا بھول گئی تو اب چلی کاجل لگانے کا ایک اور طریقہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھئے جو ہوتا ہے جروری وہ آپ کا ضروری نہیں ہے کہ آپ جب بھی کاجل اپلائی کرو تو یہ نیچے ہے جیسے کہ آپ نے کاجل اپلائی کر لیا تو اوپر میں مسکر ڈالو جروری نہیں ہے اس کاجل سے آپ چاہیں تو جیسے کی صرف نیچے میں ہی کاجل لگا سکتی ہیں دونوں سائیڈ ایک یہ طریقہ سیکنڈ آپ یہ کر سکتی صرف اپر اپر میں کاجل لگا سکتی ایک ادھر ایک ادھر تو یہاں پہ جو ہے میں صرف اپر اپر میں اس پہ جا رہا ہے ہاتھ میرا آئی برو کو بنانے والی ہوں دیکھیں کیسے میں بناتی مجھے خود ڈاؤ مجھے مجھے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کاجل مجھے کاجل کو لگا کے دکھایا پچھلے بار سب بول رہے تھے ونگ چاہیے تو میں نے یہاں پہ ونگ کاجل لگایا ہے ڈائریکٹ آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں کاجل لگانے میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ کو خود استیر ہونا پڑتا اپنے ہاتھ کو استیر رکھ نا پڑتا ہے اگر آپ ہاتھ بار بار سکھ کرے گا تو کاجل جو ہوتا ہے وہ اچھے تیری سے نہیں بن پاتا ہے اور کوش کریں جب بھی آپ آنکھوں کے اوپر کاجل لگاتے ہلکا سا اتنا ڈیسٹنس تک نہ ہلکا سا آپ موٹا کاجل لگائیں گے تو وہ چیزے زیادہ دیکھتی ہے یہ میرے کچھ پرسنل ٹپس جن کو میں اکسر یوز کرتی ہوں اور میں نے سوچا آپ لوگوں کو میں چیزے بھی بتا دوں تو اب سام کا ٹائم ہو رہا ہے چار موبائل رکھا ہوگا چار بج رہے ہیں آس پاس تو میں ایک بار کچھ ناستہ کر لیتی ہوں پھر میں آپ سب سے بات کروں یہاں بھی سام کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہم لوگ کھانے والے ہیں چنے ڈال کے پکوڑے تو یہاں پہ میں پکوڑے بنا ہوں آپ سب بھی آج آئیے چائے اور پکوڑے کھانے کے لیے سام کے ٹائم میں کئی بار ہوتا ہے کھالے تو اچھا رہے گا ایک یا دو بار میں پکوڑے کھانا پسند کرتی ہوں آپ سب کو پکوڑے کتنا پسند ہے آپ سب بھی جرور مجھے بتائی گا ایک بار تو یہاں فرائی ہو چکا اب میں نکالنے والی ہوں گائز یہ ہے میرے گھر سلائی مسین میں نے ایک بار اور آپ لوگ کو دکھا تھا جب میں اپرن بنا رہی تھی تو اس ٹائم دکھا تھا تو اچھی سے موم اکثر سلائی کرتی ہیں سلائی کرنا مجھے بھی سلائی کیونکہ ہاتھ مین ہوتا ہے اگر آپ ریگلر وے پہ سلائی کرتی ہو نا تو آپ ہاتھ بیٹھا رہتا ہے تو یہ سوٹ میں نے پہنا ہی میکنے پہلے بھی میرے سوٹ ہوتے ہیں یا پھر بلاوز بغیرہ ہوتا یہ سب ممی ہی بناتی ہیں مجھے آج بھی یاد ہے جب تین سال پہلے جب میری سادھی کے لیے ڈیٹ رکھا گیا تھا تو ممی دو مہینہ پہلے سے ممی نے سلائی کرنا سٹارٹ کر دیا تھا سارے کلر کے بلاوز بنایاں سارے جتنے بھی کلرز ہوتے ہیں سارے کلرز کے پیٹی کوٹ بنایاں وہ سارا رکھا ہوا ہے میرے سسرال میں میں بہت کم کپڑے لے کر آئی تھی مجھے نہیں پتا تھا اتنا دن رہنا پڑے گا لیکن ہو جاتا ہے کئی بار تو اسی لیے زیادہ دن مجھے رکھنا پڑ گیا جو ہے وہ ساری باتیں میں کلر کر دے رہی ہوں میرے پاس اس طرح کے بہت سارے کمنٹ آتے ہیں ان سب کے میں نے باہر جا رہی ہوں میں نے ان سب کے کیا کرے ہیں سکرین سوٹس بھی میں نے رکھے ہیں جس میں اکثر لوگ مجھ سے یہ چیز پوچھتے ہیں کہ تمہارا چینل کب ڈیلیٹ ہوگا اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں اس طرح کی باتیں میں کئی بار سوچتی ہوں اپ لوگوں سے سیئر کروں اور میں نے موسٹلی کیا بھی ہے تو کیا ہے کہ اس سے بھی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے جو بھی باتیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تو ہے تو دیکھئے اس کا کیا ہے کہ ابھی تک نہیں ڈیلیٹ ہوا کوئی ڈیلیٹ نہیں آئی یوٹیوب سے اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں کہ ڈیلیٹ ہونے کا ایک ڈیٹ آنا چاہیے تمہارے لیے تو میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ڈیلیٹ ہونا ہوگا اسٹرائک تو ہے ہی چینل پہ اگر ڈیلیٹ ہونا ہوگا تو وہ اپنے آپ ڈیلیٹ ہو جائے گا آپ کے کہنے یا پھر آپ کے نہیں کہنے سے نہیں ہوگا اور رہی بات ایک ڈیٹ کی تو ایک پرٹیکولر ایسا کوئی بھی ڈیٹ نہیں ہوتا ہے جو یوٹیوب پہلے سے ایسے کرے کہ ہاں اس ڈیٹ میں یہ ہو جائے گا یہ ہی ساری باتیں ہیں تو میں نے سوچا بتا دوں دیکھو ہیں یہ پانچھے دن کا ہے وہ دو دن پہلے کا ہے کیوں کیسے پتا چلتا ہے کیونکہ ایک سکھا ہوا ہے تھوڑا سا اور ایک تھوڑا سا جو ہے کم سکھا ہوا ہے میں بات کرتے کرتے باہر آگئی میں سوچری میں واپس سے میں گھر جاؤں اور تو وہی چیزیں ہیں برا لگتا ہے کسی نے کسی کو اس طرح سے ڈیٹ ویٹ یار لوگوں کو اتنی جلدی ہے اتنی پرابلم ہے میرے بلوکس منانے سے یار ان کا مرضی ہے وہ لوگ جو بولتے ہیں لیکن ایک بات میں یہاں پہ کہوں گی سٹیل ابھی بھی جس طرح کے کمینٹس آتے ہیں تو میں چاہتے ہوں یہاں پہ اس طرح کے سارے کمینٹس کو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گی اگر آپ لوگ کہوں گے تو گائز میں تو آپ لوگ اگر کہوں گے تو میں کیا کروں گی پتا ہے میں ان سارے کمینٹس کا بھی سکرین سوٹ لگا کے میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گی کہ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو چلیے سام ہو چکی ہے آج میں کھانے میں جو ہے پانیر اور کیا اسے بولتے ہیں نان روٹی تو نان روٹی کیسے گھر پر بنایا جاتا ہے ریسٹور سٹائل میں وہ میں پورا ریسیپی آپ لوگوں کو سکھانے والی ہوں اور میں نان روٹی بہت اچھی بناتی ہوں تو چلیے تھوٹی در میں میں اپنے ڈینر کا ریسیپی آپ سبی کے ساتھ سیئر کریں یہاں پر ہم سیکھیں گے نان روٹی بنانے کے طریقے تو جیکیے اس میں میں نے ایک کیزی میدہ لیا ہے اور میں نے دھائی سو گرام دہی لیا ہے پھر میں نے چینی ڈالا ایک چمچ اور ایک چمچ نمک ڈالا اور ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا چٹکی بھر سوڈا ڈالنا ہے ان سارے کو مکس کر دینا ہے جیسے آٹا کو گودھا جاتا ہے ویسے ہی آٹے کی طرح گودھ لینا ہے آپ کو اور نورمل گودھنے کے باد آپ کو یہ رکھ دینا ہوتا ہے کتنے دیر کے لیے آپ چاہیں تو دو یا تین گھنٹہ پہلے جب بھی آپ بنانے والی ہو نان روٹی اس سے پہلے آپ کو آٹا یہ پوری طرح سے گودھ کر اچھے طریقے سے رکھ دینا ہوتا ہے اور تھوڑا سا گیلا ہونا چاہیے جیدہ ٹائٹ نہیں گودھنا ہے اس کو ہلکا سا گیلا ہونا چاہیے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کس طریقے سے گودھا ہوا ہے تو فائنالی آپ کو ایسے ہی کرنا ہے اور ڈھک کر رکھ دینا ہے نیکس جو ہے میں یہاں پہ ساہی پانیر بنا رہی ہوں ساہی پانیر کی الگ سے ویڈیو میں نے چار پاس منٹ کی ڈیٹیل میں بنا رکھی ہے چینل پہ ہے آپ چاہے تو اسے سرچ کر سکتے ہیں یا میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گی وہاں سے بھی آپ طریقے جان سکتے ہیں کہ پر ساہی پانیر کیسے اور اچھے طریقے سے بنایا جاتا ہے جس کا کلر کافی سندھار آتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہو ہے اور ٹیسٹ تو لہجباب ہوتا ہے جس طریقے سے میں بتایا ہے سم اسی طریقے سے آپ ایک بار ٹرائی کر دیکھئے کتنا یمی بنتا ہے ساہی پانیر سب کھائیں کتنا اچھا بنا ہے یہاں دیکھیں میں نان روٹی بنانے جا رہی اس لئے سمپل سی روٹی کو میں نے گول بیل دیا اس کے بعد میں کیا کروں گی تھالی میں میں پانی لے لیا اس پانی میں میں جو روٹی بیلا ہو ہے اسے دونوں سائیڈ سے بھیگا دوں گی جسے بھیگا جاتا ہے بھیگانے کے بعد ڈائریکٹ آپ کو تووے پہ رکھنا ہے یہ بھیگا کیسے لے جاتا ہے کیونکہ اگر آپ بھیگاؤ گے تب ہی بہت یمی لگتا ہے میں اکثر یہ بنایا کرتی ہوں ایک تو روٹی میں نے بنا دی اور پھر میں تھوڑی دن میں سیکنڈ روٹی بھی آپ لوگوں کو بنا کر دکھاؤں گی گھی یا بٹر جو چیزیں آپ پسند ہے پول لگا سکتی ہے ساہی پانیر یہ بھی ریڈی ہو روٹی میں نے سورو کر دیا ہے موم کو سیکنڈ روٹی میں بنا رہی ہوں دیکھ سکتے اسے بھی میں نے تووے کو اس طریقے سے آپ کو پلٹ نا ہے اس کے باد چمٹے سے تووے سے الگ کر کے اسے ایسے سیکھ سیکھنا ہوتا ہے تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوگی اس بسیئے بسیئے